پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ ایک ہزار مرتبہ کتنی مرتبہ جی؟ ایک ہزار مرتبہ تھوڑا سانچی ہوا سے ایک ہزار مرتبہ جو میرا امتی روزانہ ایک ہزار مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑتا ہے وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے ممکن ہے کہ آپ میں سے کئی اسلامی بھائیوں کے ذہن میں تھوڑی سی پریشانی آگئی ہو حافظ صاحب ہم مصروف آدمی ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم روزانہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ سکے تو آئیے میں آج آپ کو ایک نسخہ ایسا بتلا جاؤں آپ کا وقت بھی نہ لگے درود پاک بھی پڑھا جائے عمل کر لیں گے نوچی نسخہ یہ ہے آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہو یہ سمجھے آپ کو اپنی ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے یہ ٹائم تو آپ نے دینا ہی دینا ہے ڈیوٹی پہ جانے ہی جانے ہے چاہے خموشی سے یہ سفر تیہ کر لو چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پروپو گنڈے سوچتے ہوئے تیہ کر لو اگر گھر سے نکلوس صاحب کام چھوڑو میرے آقا پر درود و سلامی پڑھ دے جاؤ واپس آؤ درود و سلامی پڑھ دے جاؤ سودا لینے جاؤ درود و سلام پڑھ دے جاؤ واپس آؤ درود و سلامی پڑھ دے جاؤ رات کو لیٹے ہو نیند نہیں آ رہی نہ فلمیں ڈرامیں دیکھو نہ ناول ڈائجس پڑھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھ دے جاؤ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے یا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے حضرت صاحب آپ کو میں ایک بڑا ایمان افرود واقعہ سنو ایک جگہ میں بیان کرنے گیا تو ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا یہ جتنے میرے ملت کے نوجوان ہیں بڑی غور سے سننا یار مجھے کہنے گا حفیث صاحب میں نے آپ کے بتلائی ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا گرس سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے کے سارے راستے درود پاکی پڑھتا رہتا پھر کہنے گا بیسیکلی میں کار پینٹر ہوں تلخان کہنے گا ہاتھ سے میں کام کرتا رہتا زبان سے درود پاکی پڑھتا رہتا کہنے گا مجھے درود پاک پڑھنے میں اس قدر لطف آیا اس قدر مزہ آیا اگر آپ ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی قدوی سی بات کہہ دوں آج کا نوجوان سکون تلاش کرنے کے لیے پورڈر پی رہا ہے شراب پی رہا ہے نشا کر رہا ہے اور خدا کے بندوں جو راستہ تم نے تلاش کیا ہے اختیار کیا ہے سکون تلاش کرنے کے لیے کبیس کا انجام دیکھا ہے کسی کا موں نالی میں پڑا ہوتا ہے کسی کا موں کتا چاٹ رہا ہے اور ایک بندہ تو نشا کر رہا تھا مر گیا گھر والوں کو پتا نہیں یار کتے اس کی لاش کو نوج کر کھاتے رہے ارے جو راستہ تو نے تلاش کیا ہے اختیار کیا ہے اس کا انجام ذلت اور رسوائی ہے کوئی قبرستان میں الٹا لٹکا ہوا ہے کوئی فٹ بات بات ایڈیا رگر رہا ہے ارے نشا کرنا ہے تو وہ نشا کا جو بلال حمشی نے کیا ہے جس کا انجام کیا ہے رنگ کا کالا ہے موٹے موٹے ہیں اشہادوں کو اشہادوں کہنے والا اس نشے نے اس کو قابل کی چھت پر چڑھا دیا ہے فرمایا ہے بلال قیامت کے روز سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لئے کھلے گا لیکن مجھ سے پہلے بھی جو جنت میں جائے گا اس کا نام بلال حمشی ہوگا ارے نشا کرنے تو یہ نشا کرنے کہنے لگا حافظ صاحب مجھے درود پاک پڑھنے میں اس قدر سکون آیا اس قدر مزا آیا ایک درہ حضرت صاحب میں بیان کر رہا تھا ایک نوجوان لڑکا بھی لائن میں لگا ہوا ملاقات کے لئے جب اس کی بھاری آئی میں نے نام پوچھا حضرت صاحب مسجد میں بیٹھا سچی بات بتلا رہا ہوں اے میرے اسلامی بھائیو خدارہ آج اپنے رخ تبدیل کر کے جاؤ میں نے کہا حضرت صاحب کہاں سے آئے ہو کہاں نے کہاں جی میں انگلینڈ سے آیا ہوں میرے والد صاحب یہاں پاکستان کے رہائشی تھے ملازمت کے سلسلے میں انگلینڈ گئے پھر وہیں شادی ہو گئی وہیں میری ولادت ہوئی میں پہلی مرتبہ پاکستان میں آیا ہوں عمر اس کی حکومی اٹھارہ انیس سال ہوگی میں نے اس سے پوچھا وہاں اسلام کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے حضرت صاحب کہنے لگا اگر حکومت کی طرف سے پابندیاں نہ ہوں تو آج لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں میں حیران ہوں گے میں نے کہا یار آج کی مسلمان تو عیسائیت کے طرح جا رہے ہیں تو کہتا ہے عیسائی اور غیر مسلم مسلمان ہو جائے یہ کیا تو کہہ رہا ہے کہنے لگا آپ صرف ان کی مادی ترقی سے متاثر ہو اندر سے وہ بالکل تباہ ہو چکے ہو گئے کہنے لگے ان کو سکون نہیں ہے جتنی دیر تک وہ دو بوتا شراب کی نہیں پیتے دیوانوں کو ٹکرے نہیں مارتے ان کو نید نہیں آتی وہ کہتے ہیں سچا مذہب اسلام ہے نماز پڑھتے ہیں مذہب کی نید سے ہو جاتے ہیں تو کس نشے میں پڑھے ایک عیسائی پادری سیالکوٹ کا رہنے والا میرے پاس آیا الحمدللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا میں نے اس سے پوچھا یار تجھے اسلام کی کونسی چیز پسند آئی ہے تُو نے عیسائیت کو چھوڑا اسلام کو قبول کیا حضرت صاحب اس نے ایسی کمال بات بتوائی یار اس کی حلاوت آج بھی میرے سینے میں موجود ہے میں چاہتا ہوں یہ حلاوت آپ کے سینے میں بھی آئی کیا لگا حافظ صاحب میں نے دنیا کے مختلف مذہب کو سٹڈی کیا لیکن پوری دنیا میں مجھے صرف ایک مذہب نظر آیا اور اس کا نام اسلام ہے جو رزانہ پانچ مرتبہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرواتا ہے اور کسی مذہب کے اندر ایسا ریپڈ رابطہ نہیں ہے کہیں آٹھ دن کے بعد بلائے جاتا ہے کہیں مہینے کے بعد کہیں سال کے بعد کہنے لگا پوری دنیا میں صرف ایک مذہب ہے جو رزانہ پانچ مرتبہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرواتا ہے اس لئے میں نے عیسائیت کو چھوڑا اسلام کو قبول کیا حضرت صاحب مجھے اس پہ خوشی بھی بڑی ہوئی اور دکھ بھی بڑا ہوا خوشی اس بات پر کہ ایک غیر مسلم نماز کو دیکھے مسلمان ہو رہا ہے اور دکھ اس بات پر کہ مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑتا مسلمانوں کے نماز نہیں پڑتا ہے جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ عَلَامَةٌ وَعَلَامَةُ الْإِمَانِ اَسْسَلَاةٌ ہر شے کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے ہوای جہاں دیکھا ہے کبھی اس کے ٹیل کے اوپر جھنڈا بنا ہوتا ہے نشانی ہے انڈیا کا ہے پاکستان کا ہے ہندوستان کا ہے امریکہ کا ہے انگلینڈ کا ہے یہ نشانی ہے پہچانا جاتا ہے فرمایا ہر شے کی کوئی نہ کوئی علامت ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے چلو عزت جی آپ بتلاو یہ انسان کی پوری بارڈی ہے اس بارڈی کا حصہ ہاتھ بھی ہیں پاؤں بھی ہیں سر بھی ہیں سب اسی بارڈی کا حصہ ہے نا آپ نے کبھی کوئی ایسا بندہ دیکھا جس کی ٹانگیں کٹی ہیں پھر بھی وہ زندہ ہے دیکھا کیا نہیں ہاتھ کٹے ہیں پھر بھی تھوڑا سو اونچی آواز سے بولا ہاتھ کٹے ہیں پھر بھی ابھی سب کی نئے آواز آ رہی ہے یار بڑی کمال بات کہنے لگا پاؤں کٹے ہیں پھر بھی ہاتھ کٹے ہیں پھر بھی کبھی ایسا شخص دیکھا جس کا سر کٹا ہو پھر بھی زندہ ہو یار ہیں پاؤں بھی اسی جسم کا حصہ کٹ گئے بندہ پھر بھی زندہ ہے ہاتھ اسی جسم کا حصہ کٹ گئے پھر بھی زندہ ہے اور سر کٹ گیا پھر کیوں نہیں زندہ آپ کہیں گے آفی صاحب سر کا مقام جسم میں ایسا ہے کہ اس کے بغیر بندہ زندہ مجھے بھولو زندہ فرمائے جس طرح دین کے اندر جس طرح انسان کے بدن میں سر کا مقام ہے ارے اسلام کے اندر نماز کا بھی وہی مقام ہے الفرق بین الكفر والایمانی الصلاة ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے علماء اکرام بیٹھیں ہیں میں آیت غلط پڑھوں میری اصلاح کرنا ترجمہ غلط ہو میری اصلاح کرنا حوالہ غلط ہو میری اصلاح کرنا اور اگر قرآن بھی صحیح ہے آیت بھی صحیح ہے ترجمہ بھی صحیح پھر قرآن پر عمل ہونا چاہیے کے نہیں ہونا چاہیے اب قرآن کی آئیت سنو سولمہ پارہ سورہ تاہا اس کا سیکنڈ لاسٹ رکو ہے اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا ومن آردان ذکری فإن لہو معیشتا دنکا ونحشلہ یوم القیامت آمہ فرمایا جو میرے ذکر سے موں موڑے گا نماز نہیں پڑے گا میں اس کے رزق کو دنیا میں تنگ کر دوں گا کروڑوں روپے بھی کمائے گا سکون نہیں آئے گا پوری نہیں پڑے گی ارے یہ دنیا میں سزا ہے بے نمازی کی اس کا رزق تنگ کر دیا جائے گا ونحشلہ یوم القیامت آمہ اور قیامت روز اس کو اندہ کر کے اٹھایا جائے گا نماز میں سستی بلت کا یا تو علماء اکرام بیٹھیں ہیں آیت غلط ہے میں تب بھی مجرم حوالہ غلط ہے تب بھی مجرم ترجمہ غلط ہے تب بھی مجرم اور اگر آیت بھی صحیح ہے ترجمہ بھی صحیح حوالہ بھی صحیح پھر قرآن پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو کیا خیال ہے سبھی کوشش کریں گے آج کے بعد نماز میں سستی نہ کرو میں جب اس لائن میں پڑھا تھا نا تو میرے بزرگوں نے مجھے پہلا سبق دیا تھا بیٹا جان جاتی ہے تو چلی جائے نماز نہیں جانی چاہیے بہرحال وہ نوجوان لڑکا کہلنے کا حافظ صاحب مجھے درود پاک پڑھنے میں بڑا سکون آیا اتنا سکون آیا کہ میں نے دوست احباب سے مزاق مسخری گندی باتیں فضول باتیں چھوڑ دی وہ وقت بھی میں نے درود پاک کو دے دیا کہلنے کا مجھے اور بڑا مزا آیا اور بڑا سکون آیا تو میں نے تاش شترنج اڈی کھڈا بارہ ٹینی لڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا کہلنے کا مجھے اور بڑا سکون آیا بڑا مزا آیا کہلنے کا میں نے فلمیں درامیں دیکھنے چھوڑ دیئے وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا کہلنے کا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا یہ ہے اصل نشاہ یہ ہے اصل نشاہ اور ایک حدیث پاک اور سناؤں گا میرا یہ حسنِ زن ہے جو توجہ سے یہ حدیث سنے گا اس کے لئے درود پاک پڑنا آسان ہو جائے گا حضرت صاحب آپ کے محلے میں ایک نوجوان لڑکا الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے آگے چل کے وزیرِ آزم بن جاتا ہے پھر وہ اس محلے میں رہنا پسند کرے گا مجھے بولو یا کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا پھر ایک وقت آئے گا وہ غریب آدمی سے ملاقات کرنا پسند اب کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤں ہر بندہ اس کے قریب ہے لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو رب تعالیٰ نے اہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ گستی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے اور دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی عطا کر دی یا دولت بھی بڑی ہے اہدہ بھی بڑا ہے لیکن یہ شرط نہیں لگائی جنت میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نبوت کا تاج ہونا چاہئے نہ بہت بڑا جاگیردہ سرمایہ دار ہوگا پھر میرے قریب ہوگا نا 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 شرط لگائی تو کیا لگائی فرمائے تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو غریب ہو یا امیر ہو بادشاہ ہو یا فقیر ہو یا فٹ پاک میں رہنے والا ہے یا تخت و تاج کا مالک ہے فرمائے اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو جنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود بڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قصرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے سلو علی الحبیب پیارے سلامی بھائیو آپ یہاں پر سالانہ محفل کرتے ہو ایسے ہی ہے نا یا ہر کام کے کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے حضرت جی آپ گھر بناتے ہو اس کے پیچھے بھی ایک محفل میں آنے کا کیا مقصد ہے آپ شادی کرتے ہو اس کے پیچھے بھی ایک آپ کاروبار کرتے ہو اس کے پیچھے بھی ایک تو محفل میں آنے کا کیا مقصد ہے ناراض نہ ہونا میری بات سے ہم نے محفل میں آنے کا مقصد پڑا کیا سمجھائے آئے دو چاہ ناتا سنیاں ہاتھ ہلائے لنگر کھا دا تے مچھن اتا دینے آگے کیا یہی مقصد ہے یہاں آنے کا آؤ آج میں آپ کو یہاں آنے کا مقصد بتلاوں اچھا پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں مقصد کا مقصد کا پتہ ہوگا تو جب یہاں سے اٹھ کر جاؤگے گریبان میں جھانکا دیکھو گے میں نے مقصد بھی پورا کیا ہے کہ نہیں کیا مقصد بیان کرنے سے پہلے ایک مثال دے دوں مثال سمجھ میں آگے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا ہماری اس مسجد کے باہر ایک سڑک ہے ایک پولیس والا پولیس کا افسر سادہ کپڑوں میں سڑک پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کسی گاڑی والی سے کہا اے اے گڑی پاسے کر گڑی پاسے کر کر لوگے اب وہی کر جاتا ہے وردی پہن کے آ جاتا ہے اب کہتا نہیں خالی اشارہ کرتا ہے انہوں نے کہنا شاہ جی انہیں ایک پاسے کر لینا ایسے ہی آنا چاہتا ہے میرا سوال ہے بندہ تو وہی ہے پہلے کہے پر عمل نہیں ہو رہا تھا اب اشارے سے کام ہو رہا ہے وجہ کیا ہے سادہ کپڑوں میں آیا ہم نے اس کو اپنے جیسا ہی سمجھ لیا جب اپنے جیسا سمجھا تو کہا ماننا مشکل ہو گیا اور جب وہ وردی پہن کے آ گیا ہم نے کہا یہ ہمارے جیسا نہیں ہے یہ تو حکومت کا بندہ ہے اس کے مقام کا پتہ چلا اس کے منصب کا پتہ چلا اس کے اختیارات کا پتہ چلا تو کہا ماننا آسان ہو گیا اور بھائی محفل ملاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتلایا جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے وہ تو اتنی شان والا ہے اشارہ کر دے تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے اشارہ کر دے تو چاند و ٹھکڑے ہو رہا ہے ارے اس کا اشارہ ہو جائے درخت بھاگے آ رہے ہیں اس کا اشارہ ہو جائے جانور بھاگے آ رہے ہیں یار میرے نبی کا اشارہ ہو جائے تو گنگے بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں سرکار کا اشارہ ہو جائے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں اچھا جو کچھ میں نے کہا صحیح کہا کہ غلط کہا تھوڑا سا اونچی آواز سے بھولو تو پھر تھوڑا سا میرا ساتھ دو گے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والا ہے کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی ان کا کہا درخت بھی ان کا کہا جانور بھی ان کا کہا پتھر بھی تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں یا جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے ہم انسانوں کا ربطیوں کے نبی کا کہا نہیں مانتے ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائیں اے میرے امتی فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی تیری روزی میں کہنے جی آنکھ ہی نے کھل دی ڈاکٹر کرنے ہے بابا جی سویدھے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کہا وہ جناہ گارڈن پہنچا ہوا ہے یا ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل نہیں ہے نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل نہیں ہمارے لاہور میں جناہ گارڈن ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں آپ صبح جا کے چیک کر سکتے ہیں فجر میں چلے جاؤ مسجد ویران اور جناہ گارڈن میں اتنا رش گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے پہنچے ہوئے کوئی ادھر جا رہے ہیں کوئی ادھر جا رہے ہیں کوئی الٹا ہو رہے ہیں کوئی سیدھا ہو رہے ہیں ایک کو میں نے پڑھا ہے میں کہہ سوفی جی تو سی کیوں الٹے ہو رہی ہو کہہ نے لگا کہ حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے کس نے کہا ہے میں ڈاکٹر کے بعد میں کہا ڈاکٹر صاحب تُسی چنگے پلے بندے نے اُلٹا کیوں کر دے جی مجھے کہہ نے لگا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو میں نے کہا جی ہاں کہنا پانی کی ٹینکی اوپر رکھ دے ہو نیچے رکھ دے ہو اوپر رکھنا کھدا کیوں میں کہا پانی اوپر سے نیچے رہنا سان ہے نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے کہنا کہ بس پھر بات سمجھ لو یہ دل جو ہے نا دل خون کی ٹینکی ہے کونسی ہے اس کے لیے خون نیچے پوچانا آسان ہے اوپر دماغ تک پوچانا مشکل ہے جب ہم بندے کو اُلٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے دل اوپر ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے بندہ فلیش ہو جاتا ہے میں نے کہا اچھا اس لیے اُلٹا کرتے ہو کہنا لگا ہاں اس لیے اُلٹا کرتے ہیں پھر کہنا لگا آفا جی کہ سچی گالوی دازے ہیں میں نے کہا ضرور بتلا کہنا لگا انسان کے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے اُلٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے دل اوپر ہوتا ہے میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تُو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا آہ میرے نبی کا غلام منجا روزانہ پانچ مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے دیکھو بھائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے آمین تو اُنچی آواز سے قید ہو یا اور جو بیمار ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے میں ایک سمجھانے کے لیے بات کہنے لگاؤں ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے بات جاتا ہے ڈاکٹر چیک کب کر کے کہتا ہے سوفی صاحب آپ چھوٹا گوشت کھانا چھوڑ دو حضر جی آپ بڑا گوشت کھانا چھوڑ دو تو اسی حضر جی نمک کھانا چھار دے تو اسی مٹھا کھانا چھار دے ہو مسجد میں بیٹھے سچی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں ہونچی بولو یا تھوڑا جب اور اچھی آواز میں اچھا آپ میں سے کوئی بتایا ہے کہ یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے ہونچی بولو یا بڑا گوشت نمک میٹھا یا ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑ دا ہے ڈاکٹر کے کہے سے اپنی منت پر سنچین مٹھائی چھوڑ دا ہے اور نبی کے کہے سے جوال نہیں چھوڑا سود کھانا نہیں چھوڑا حرام کھانا نہیں چھوڑا رشمن لینا نہیں چھوڑا ایک ہمارا دوست تھا مٹھائی بڑی کھاتا تھا مٹھائی کا ڈبا رکھو تھوڑی دے کے بعد فنش ایک مطبہ اس نے مٹھائی کھانا میں کہا یار انہیں کھاندہ ہوئے کہا نے کہا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کس نے منع کر دیا ہے انچی بولو میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو کھایا کرتا ہوں کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیرخواہ ہے ڈاکٹر میرا انچی بولو ڈاکٹر میرا میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیرخواہ کوئی ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑا ہے نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا میری بات کان کھول کے سن لو ڈاکٹر کی بات نہ مانی صحت خراب ہو جائے گی میرے آقا کی نہ مانی دنیا اور آخرت خراب ہو جائے گی قرآن یہی تو کر جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات مانی بس وہی کامیاب ہو گیا یا شیطان کی بات ماننے والا کامیاب ہو سکتا ہے تو کس کی ماندہ ہے کلمہ نبی کا پڑھ کے تو بات شیطان کی ماندہ ہے ہائے 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 اب میری اگلی بات ذرا کان کھول کے سننا اور دلوں پہ یہ نقش کر لینا بندہ جتنی بھی ہیرہ پھیری کرتا ہے چوریاں کرتا ہے ڈکیتیاں کرتا ہے بہنوں کی جائے دار پر قبضے کر کے بیٹھا ہے اببا جی مر جائیں رشتہ داری کٹھی ہو جاتے ہیں بھائی کہتا ہے بہن سے بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تو رشتہ داری ختم حضر جی تاڑیوں پہنے لاؤ چھڑوں ہافہ جی پہن کا دی جن نے حصہ لے لیا میں نے کہا بھائی اس نے ایک حصہ لیا تو نے رشتہ داری سے نکال دیا تجھے تو دو ملے تجھے تو بارڈری کراس کروا دینا چاہیے شرم نہیں آتی جس کو رب حصہ دار تو کوئی ایسا چھیننے والا قرآن مجید فرقان حمیر میں رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَاقُلُونَ اَمْبَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَاقُلُونَ فِي بُتُونِهِمْ نَعْرَا جو یتیم کمال ظلمن کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے بظہر چرگا کھا رہا ہے روست بھروست کھا رہا ہے حقیقت میں تُو آگ کھا رہا ہے ارے یہی آگ تجھے دنیا میں جلائے گی راتوں کو نید یہی آگ کبر میں جلائے گی یہی میدانِ معاشر میں جلائے گی یہی جنب میں جلائے گی تو بھائی بندہ جتنے بھی ہیرہ پھیری کرتا ہے چوریاں کرتا ہے ڈکیٹیاں کرتا ہے اولاد کے لئے کرتا ہے کس کے لئے کرتا ہے حضر جی سچی گال دسنا مار گئے تھے اولاد کبر چنار جائے گی دوستانو راضی کرنے اسے جوا کھیر دائے شرابہ پھین دائے وہ کہنے آسا نہ شرابی ہو مات گبلا اسی تیرا ساتھ نے چھڑنگی اسی تیرے نال مرانگے کیوں جی جیسے مار جانے ہیں پھر نال مارتے ہیں پھر کہنے لے چلو کہنے وہ نال کڈو بارن پڑھا گا کتھے نہیں تیرے کار والے جنہ لے سہت پاپ کمانتا جیسے مرانگے نال تیرے آجونمی بازیاں ہاریاں نہیں ارے جوڑے بھی تیرے خیر خواہ ہیں جن کو راضی کرنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ کو نازاز کرتا ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہے یاد رکھو جب موت آئے گی یہ سب قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے کوئی خیر خواہ قبر میں ساتھ ہنچی بولو سب کی آواز نہیں آ رہے ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں قبر میں دفن کر کے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے کوئی خیر خواہ قبر میں ساتھ نہیں جائے گا اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے اور میدانِ معاشر میں جہاں ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے اب یار میں ہاتھ بان کر آپ سے ایک سوال کروں گا ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی ہے اگر خوش کرنے کا نسخہ میں بترا دوں تو عمل کر لوگی آواز کم ہو گئی ہے نوہ عزیز جی تسی نسیدہ تسیدہ گلدہ جواب دینا میں آپ کے والی صاحب یا پیر صاحب آپ کے لئے مدینہ شریف سے توفہ لائیں وہ تصمیم بھی ہو سکتے ہیں توپی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اس توفے کو ضائع کر دو اس کی قدر نہ کرو مسجد میں بیٹھے جھوٹنے بولنا بات سچی کرنا توفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا تھوڑا سونچی آواز سے بولو توفہ لانے والا باہر والے بھی بولو توفہ لانے والا یا جو مدینہ شریف سے توفہ لائیں جائے جو اس کی قدر نہ کرے توفہ لانے والا ناراض ہو جائے یا کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا توفہ ہے یہ تو لا مکانوں کا توفہ ہے ارے یہ توفہ بیجنے والے رب العالمین ہیں اور لانے والے رحمت للعالمین ہیں اب فیصلہ ذرا سوچ کے کرنا ہے جو اس توفے کو ضائع کر رہی ہیں ان سے رب راضی ہو جائے گا انچی بولو جائے گا سرکار راضی ہو جائیں گے تو یہاں محفل میں آنے کا مقصد کیا ہے یہاں تو ہم آئے ہی اس لیے ہیں ہم سے رب بھی راضی ہو جائے اس کا رسول بھی راضی ہو جائے اگر چاہ دے مجھ سے رب بھی راضی ہو جائے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے تو پھر ہمیں نماز کی پابندی ایک اور نسخہ بتلا دوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے نماز میری آنکھوں کی اس حدیث پاکشے میں نے مطلب کی آخذ کیا ہے میں یہ سمجھا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما ہے میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں تھندی ہو جاتی ہیں بات بھی سچی ہے حضرت صاحب آپ رات کے پیچھلے پہل اٹھو آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو آپ کی آنکھیں کتنی تھندی ہوں گی اگر آپ کی تھندی ہوں گی تو میرے آقا کے کتنی تھندی ہوتی ہوں گی تو تھوڑا سا ذرا اونچی آواز سے بولے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں ابھی سب کی نہیں آواز آرہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں سرکار کی آنکھیں اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے شراب پیتے ہیں زنا کرتے ہیں سودی کاروبار کرتے ہیں جوا کھیلتے ہیں کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی تھندی ہوتی ہیں امید